پروڑ کی لیمبورگینی کار پر اٹھے ویواز کے بعد ملائن سنگھ یادو کے بیٹے پرتیق یادو نے سفائی دی ہے پرتیق یادو نے کہا ہے کہ کار خریدنے کے لیے لون لیا ہے پرتیق نے کہا کہ پتنی اپڑنا کے لیے چناؤ سوچا نہیں کر سکا اپڑنا کے چناؤ جھوٹنے کے بعد اسی کار سے لوگوں کے بیٹھ جا کر سیل فی لیں گے پرتیق نے صاحب کہا کہ وہ راجمیتی میں نہیں آنا چاہتے ہیں تو سفائی پیش کی ہے اب لیمبورگینی کار کو لے کر کے اور صاف تو پہ یہ کہا ہے کہ پانچ کروڑ کی پروپرٹی خرید لیتا تو اتنا ہنگامہ نہیں ہوتا جو تھا کار خریدنے پر ہو رہا ہے تو اس میں بات کو لے کر اب صفائی پیش کی ہے پرتیق یادوں نے کیا کچھ کہا سناتے آنکھوں میں لندن میں تھا اور آکسورڈ شریٹ پہ میں نے پہلی بار لامبگینی کی ایک گلارڈو گاڑی آتی دی سیم کمپنی کی دوسرا مورل اتنا خوش ہوا اور میں نے اس سمیں تے کیا کہ میں بزنس اپنا اتنا بڑھاؤں گا اتنا سیکسسول ہوں گا کہ ایک دن اس کو حاصل ضرور کروں گا اس گول کو اکمپلیس ضرور کروں گا تو یہ دس سال تقریباً ہونے والے ہیں اگلے سال دس سال ہو جائیں گے اور میں نے محنت کری ہے میں نے بزنس بڑھایا ہے اور میں نے یہ چیز ایک لکش جو ہے میرا اس کو میں نے پھایا ہے جس لوگ اس نے ایک مداد اٹھایا کی بھئی پڑی بار چکی لیتا ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں نے یہ گالی کھرید لی تو لوگوں نے ویواد اٹھانے شروع کر دیا میں یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں نے اگر پانچ کروڑ روپے کی کوئی پروپیٹی کھرید لی ہوتی تو کیا ویواد ہوتا پانچ کروڑ روپے کا اگر میں نے کوئی انویسمنٹ کر دیا ہوتا تو کیا ویواد ہوتا یہ چیز مجھے پسند تھی یہ چیز مجھے حاصل کرنی تھی میں نے کر لی اور میں نے تو لون لے کے لیا ہے میری بیلنس شیٹ ہے لون ہے میں انکم ٹاکس دیتا ہوں ابھی زمین 2011 سے انکم ٹاکس دیتا ہوں 2011 سے پہلے سے انکم ٹاکس دیتا ہوں 2011 کے بعد کیونکہ میرا خود کا بزنس سیٹ اپ ہو گیا تو بزنس کا انکم ٹاکس دیتا ہوں اس سے پہلے انکم ٹاکس فائل کرتا ہوں اپانڈا جی کے کیمپین میں بھی جائیں گے اس کار سے لون بڑا ٹریکشن ہے اس کو لے کر گیا اپنی کی کیمپین میں ابھی تمہیں جائی نہیں پہ رہا ہوں مجھے جانا ہے اور جب ہی جاؤں گا تمہیں اس سے تو نہیں جاؤں گا کیونکہ اس سے جاؤں گا تو جام لگ جائے گا